پولی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ نائٹ بوکس یہ کہانی شروع ہوتی ہے نیو یورک کے بروکلین شہر سے جہاں پر ایک اپارٹمنٹ میں ایلکس نام کی ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جسے ہورر سٹوریز لکھنے کا بہت زیادہ شاک ہے لیکن وہ اپنے ماتا پتا کو اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتا ہے کہ یہ شاک اس کا آپسیشن یعنی کی زد بن چکا ہے اس بات سے پریشان ہو کر اس کے پاس جتنی بھی ہورر سٹوریز کی کتابیں ہوتی ہیں وہ ان سب کو بیگ میں ڈال کر جلانے کے لیے نیچے لیفٹ سے جاتا ہے جہاں پر بیسمنٹ ہے پر جب لیفٹ کا دروازہ کھلتا ہے تو بہت ہی عجیب جگہ پر پہنچ گیا ہوتا ہے جس کے بارے میں اسے کچھ نہیں پتا سامنے ٹی وی ہوتا ہے جس پر بچوں کا پروگرام چل رہا ہے یہاں پر پائی بھی ہوتی ہے اور وہ اس پائی کو کھا لیتا ہے جس کے بعد وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ یہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ یہاں سے نہیں نکل پاتا اور تب ہی اس کے سامنے ایک وچ جاتی ہے جو ایلیکس کو ہوا میں اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں تمہیں مارنے والی ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں تو تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ تمہارے اندر کون سا ایسا ٹیلنٹ ہے اس کی وجہ سے میں تمہیں یہاں سے جانی دوں ایلیکس بہت زیادہ گھبرا گیا ہوتا ہے وہ وچ سے کہتا ہے کہ میں ہورر سٹوریز لکھ سکتا ہوں وچ کہتی ہے ٹھیک ہے تمہیں ہر روز ایک ہورر سٹوری لکھ کر مجھے سنانی ہوگی اور جس دن تم نے ہورر سٹوری نہیں لکھی اس دن میں تمہیں مار دوں گا اس کے بعد بچ وہاں سے چلی جاتی ہے ایلیکس ایلمیرہ میں ڈر کر چھپ جاتا ہے اور تب ہی وہ ایلمیرہ سے باہر دیکھتا ہے جہاں پر ایک انویزیبل کیٹ ہوتی ہے یہ کیٹ وچ کی ہے ایلیکس ڈرتے ہوئے ایلمیرہ سے باہر آتا ہے اور تب ہی وہ کیٹ اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے ایلیکس ایک دروازے سے ٹکرا کر ایک کمرے میں جا گرتا ہے جہاں اندر اسے ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام ییسمین ہے ییسمین اسے بتاتی ہے کہ وچ نے مجھے یہاں پر قید کیا ہے وہ یہاں پر بچوں کو لے کر آتی اور انہیں مار دیتی ہے اس نے مجھے اس لئے نہیں مارا کیونکہ میں اس کے سارے کام کرتی ہوں مجھے پتا ہے کہ تم سکیری سٹوریز لکھتے ہو اور اسی لئے وچ نے تمہیں چھوڑ دیا اب تم بس یہاں پر سب کچھ بھول کر اس کے لئے سٹوریز لکھتے رہو ایلیکس کہتا ہے کہ میں یہاں پر نہیں رکوں گا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا کچھ دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ نتاشا باہر سے اندر آئی ہے وہ دروازہ کھلا چھوڑ دیتی اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے پر جیسی وہ دروازے سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرتا ہے دروازہ دیوار بن جاتا ہے جس سے ٹکرا کر وہ وہیں پر گر جاتا ہے جس کے بعد وچ وہاں پر آتی اور کہتی ہے کہ آج کے بعد یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا اور اب وقت آ گیا ہے جب اسے وچ کو کہانی سنانی ہوگی وچ کہانی سننے سے پہلے اپنے چہرے پر ایک سپری ڈالتی ہے اور ایلکس سے کہتی ہے کہ مجھے اب کہانی سناو یہاں پر گھر ہلنا شروع ہو جاتا ہے وچ کہتی ہے کہ جلدی تمہیں مجھے کہانی سنانی ہوگی اور اب ایلکس وچ کو کہانی سنانا شروع کرتا ہے جس کا نام پلے گراؤنڈ ہے جس میں ایک بچہ قبرستان جاتا ہے کیونکہ اس کی دوست کی مرتی ہو چکی ہے وہ اس کی آتما کو آخری گڑبائے کہنا چاہتا ہے جب وہ اسے گڑبائے کر کے وہاں سے جائی رہا ہوتا ہے وہاں پر جو دوسری آتما ہوتی ہیں وہ اس بچے کو وہیں پر فسا کے رکھنا چاہتی ہیں اور اس بچے کی دوست اسے کسی طرح سے وہاں سے نکال دیتی ہے جس کے بعد دونوں کے دونوں ایک دوسرے کو فائنل گڑبائے کہتے ہیں اب یہ کہانی ختم ہو چکی ہے جس کے بعد گھر ایک بار پھر سے ہلنا شروع ہو جاتا ہے وچ کو ایک کہانی بالکل پسند نہیں آتی وہ ایلکس سے کہتی ہے کہ تمہیں اس کی اینڈنگ کو چینج کرنا ہوگا اس کی اینڈنگ ہیپی نہیں ہونی چاہیے جس کے بعد ایلکس ایک بار پھر سے کہانی کی اینڈنگ چینج کر کے اس بچے کو وہاں کبرستان میں فسا دیتا ہے اور اب وچ اس اینڈنگ سے سیٹسفائیڈ ہے اسی لئے یہاں پر گھر بھی ہلنا بند ہو جاتا ہے وہ ایلکس کو وان کرتی ہے کہ کبھی کسی کہانی کی ہیپی اینڈنگ نہیں ہونی چاہیے وہ اس کی کتاب کو بھی دیکھتی ہے جس میں اس نے کہانیاں لکھی ہوتی ہے وہ ایلکس سے کہتے کہ تمہیں اور بھی کہانیاں لکھنی ہوگی نہیں تو میں تمہیں مار دوں گی اور اب ایلکس یہاں پر کہانیاں لکھنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا سیلیو یہاں پر رکھی ہوئی بہت ساری کتابوں میں سے اٹھا کر ایک کتاب پڑھنا شروع کر دیتا ہے جو کی ایک لڑکی نے لکھی ہوتی ہے اس لڑکی نے اس کتاب میں ایک ہیڈن میسج بھی لکھا تھا جس میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ وچ نے یہاں پر اسے یونیکون دکھا کر ہمیشہ اکلے فسا دیا اس بارے میں وہ یاسمین سے پوچھتا ہے یاسمین کہتی ہے کہ یہ سچ نہیں ہے وہ لڑکی یہاں پر آئی تھی اپنی فیوریٹ ڈش دیکھ کر جس طرح سے تم پائی کھانے کے بعد یہاں فس گئے اسی طرح سے وہ لڑکی بھی فس گئی تھی اور اسے یاسمین کی بات پر پوری طرح سے یقین نہیں آتا اسی لئے اس لڑکی کی کہانیاں پڑھ کر اور بھی ہیڈن میسج کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے ساتھ میں اس نے جتنی بھی کہانیاں لکھی تھی وہ ان سب کی ہیپی اینڈنگ کو چینج کر کے ہر رات کو وچ کو کہانی سناتا ہے پر وچ کو ایک کہانیاں بہت زیادہ پسند نہیں آ رہی ہوتی وہ ایلکس سے کہتی ہے کہ اچھے کہانی وہی ہوتی ہے جو ریالیٹی کے بہت قریب ہو اور اب ایلکس اس لڑکی کی اور بھی کتابیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اور ایک دن اسے ایک اور ہیڈن میسج ملتا ہے جس میں اس لڑکی نے لکھا ہوتا ہے کہ مجھے وہ چیز مل چکی ہے جس سے میں آج رات کو یہاں سے بھاگ کر اپنے مام ڈیڈ کے پاس جا سکتی ہوں اور اب یہ میسج پڑھنے کے بعد ایلکس کے دل میں بھی ایک امی جاگ اڑتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر یاسمین آتی ہے جو ایلکس سے کہتی ہے کہ ہمیں وچ کے میجیکل گارڈن میں جانا ہوگا جہاں پر سپائیڈر نے بہت سارے انڈے دیئے ہیں یہ اس جگہ جا کر انڈے فورنا شروع کر دیتی ہیں اور تب ہی ایک سپائیڈر انڈے سے باہر نکل کر یاسمین کی اوپر حملہ کر دی ہے ایلکس اسے بچا لیتا ہے اور یہ سپائیڈر کے اس بچے کو سپائیڈر کے ہی جال میں فسا کر یہاں سے نکلنے لگتے ہیں اور تب ہی وچ کی کیٹ سپائیڈر کو مارنے کے لئے اس پر حملہ کرتی ہے جس سے وہ جال میں فس جاتی ہے پر اسے بھی ایلکس بچا لیتا ہے ساتھ ہی اس پائیڈر کو مار دیتا ہے اب کیونکہ سپائیڈر کے چکر میں وچ کے پورے گارڈن میں بہت دبائی ہوئی ہوتی ہے سیلے وچ یاسمین کو ٹوچر کرنا شروع کر دیتی ہے جو دیکھ کر ایلکس کو بہت دکھ ہوتا ہے اسی لئے وہ سارا الزام اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہوا اس میں میری گلتی تھی یہ سن کر وچ یاسمین کو چھوڑ دیتی ہے ساتھ ہی یہاں پر وچ کی جو کیٹ ہے اب وہ انہیں پسند کرنے لگی ہے اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ایلکس کی کہانیاں اب ختم ہو رہی ہیں اسیلو یاسمین سے کہتا ہے کہ میری کہانیاں ختم ہو رہی ہیں میرے دماغ میں اب کوئی بھی نئی کہانی نہیں آتی مجھے وچ مار دے گی لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا یاسمین کہتی ہے کہ یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے جہاں سے وچ بار بار اندر آتی ہے لیکن اس دروازے کی چابی کہاں پر ہے مجھے نہیں پتا اسے وچ تمہیں مارے گی نہیں بلکہ وہ تمہیں ڈال میں بدل دے گی اور اس کے بعد وہ اسے بہت ساری ڈالز دکھاتی اور بتاتی ہے کہ یہ سب کے سب کبھی انسان تھی پر وچ نے ان سب کو ڈالز میں بدل دیا ریلیکس جب ان ڈالز کو دھیان سے دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ان ڈالز میں وہ یونیکون والی لڑکی نہیں ہے جو یونیکون دیکھ کر یہاں پر آئی تھی کیونکہ اس کے گلے میں یونیکون کا لوکٹ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی اب یہ اور بھی کلوز ڈھونڈنے کے لئے ایک پر پھر سے لائبریری میں جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک ڈرنگ کی ریسپی ملتی ہے اس ڈرنگ کو پینے کے بعد وچ سو جائے گی پر سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس ڈرنگ میں بہت سمیل ہے اور اس میں یہ فارمولا نہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس میل کو کیسے دور کیا جائے ایلیکس کہتا ہے کہ میں وچ کو ایک ایسی کہانی سناوں گا جس کہانی کو سننے کے بعد وہ خود ہمیں بتائے گی کہ اس میل کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اور اب رات کو ایلیکس جب وچ کے پاس جاتا ہے تو وہ اسی طرح کی کہانی سناتا ہے جس سے وہ وچ کو منیپلیٹ کر دیتا ہے اور وچ خود اسے بتا دیتی ہے کہ اس ڈرنگ کو کیسے بنایا جا سکتا ہے جس سے کی کسی بھی اس میل کو دور کیا جائے یہ دونوں کی دونوں اب بہت خوش ہیں اسی لئے وچ کے میجیکل گارڈن میں جا کر ان سب چیزوں کو لاتے ہیں جس سے سمیل دور کرنے والا ڈرنگ بنا سکتے ہیں اور اس ڈرنگ کو بنانے کے بعد یہ اس دوسرے ڈرنگ میں ڈالتے ہیں جس سے وچ سو جائے گی پر جب یہ اس لیکویڈ کو اس ڈرنگ میں ڈالتے ہیں تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے جس سے ڈر جاتے ہیں کیونکہ اب وچ کو ان کی چالاکی کا پتا چل جائے گا وہیں بھار وچ اپنے کھانے کا اپنے ڈرنگ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے یہ دونوں اندر ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور تب ہی وہ ڈرنگ جس سے وچ کو سلا سکتے ہیں وہ گائب ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ سمجھ جاتے ہیں کہ وچ کو ان کی چالاکی کا ان کے پلان کا پتا چل چکا ہے لیکن اس ڈرنگ کو اور کسی نے نہیں بلکہ وچ کی کیٹ نہیں گائب کیا ہوتا ہے جو کی اب ان کی دوست ہے وہیں بھار ایلکس کو جانا پڑتا ہے جہاں پر اس نے آج کہانی نہیں لکھی ہوتی سیلیو کھالی پیج اس کو دیکھ کر وچ کو کہانی سنانا شروع کرتا ہے پر وچ کو اس پر شک ہو جاتا ہے وہ اس کی نوٹ بک اس سے چھین لیتی اور دیکھتی ہے کہ پیج اس کھالی ہیں وچ کو اب گصہ آ جاتا ہے وہ ایلکس کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر یاسمین آ جاتی ہے جو اسے پچانا چاہتی ہے اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کو سزا دیتی وہ اپنے آن پی گہری نیند میں سو جاتی ہے دراصل اس کی کیٹ نے اس لیکویڈ سے جس سے وہ سو سکتی ہے اس کے پرفیوم میں ملا دیا تھا جسے وہ ہمیشہ اپنی باڈی میں لگاتی رہتی ہے اور اب یہ اس کی چابی کو نکال کر اس گھر سے باہر بھاگ جاتے ہیں جہاں پر جنگل ہے پر جلدی نے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جنگل نہیں ہے بلکہ یہ بھی اسی اپارٹمنٹ کا حصہ ہے جس اپارٹمنٹ میں وچ نے ان دونوں کو قید کیا ہے ابھی یہاں پر ایک یونکون آ جاتا ہے جو ان کے اوپر حملہ کرتا ہے یہ اس سے بچنے کے لئے یہاں سے بھاگتے ہیں جہاں پر انہیں آگے کینڈی سے بنا ہوا گھر دیکھتا ہے اس خوشبو کی طرف اٹریکٹ ہو کر یاسمین اس گھر کی طرف کھیچی چلی جاتی ہے اندر جا کر وہ کینڈی اس کیک کھاتی ہے ایلیکس بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے وہ اسے بھی کیک کھانے کو دیتی ہے جس کیک کو کھانے کے بعد یہ دونوں کے دونوں بھی ہوش ہو جاتے ہیں ایلیکس کو جب ہوش آتا اور ابھار جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وچ اب یہاں پر آ چکی ہے جس نے یاسمین کو اپنی کیٹ کو قید کر دیا ہے ساتھ ہی یہاں پر پرفیوم کی بہت ساری باٹلز ہوتی ہیں دراصل یہ پرفیوم کی باٹل نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح کی پاور ہے جو بار بار وہ اپنی باڈی میں ڈال کر اپنے آپ کو پاور فل بناتی ہیں وہ یہی پر رکھے ہوئے کوفن کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کے اندر کوئی گہری نین میں سو رہا ہوتا ہے اور اب وہ بتاتی ہے کہ میرا نام نتاشا ہے میں بھی تمہاری طرح کبھی یہاں پر کہتی اور کوفن کے اندر جو سو رہا ہے دراصل وہ اصلی وچ ہے اس کے بعد وہ اپنے گلے کا لوکٹ بھی نے دکھاتی ہے جو کی ایک یونیکون کا لوکٹ ہوتا ہے جس کے بعد ایلیکس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے وہ سرم بنایا تھا جس سے اس نے وچ کو سلا دیا تھا اور یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی وچ یعنی کی نتاشا ان دونوں کو بتاتی ہے کہ جب میں یہاں سے بھاگ کر اپنے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے پیرنس گھر کو بیچ کر جا چکے تھے میرے پاس جانے کے لئے کوئی بھی جگہ نہیں تھی اسی لئے میں واپس اس جگہ پر آ گئی اور وچ کو ہمیشہ کے لئے سلا کر میں نے اس کی جگہ لے لی میں جو تم سے کہانیاں سنتی ہوں یہ کہانیاں بہت ضروری ہیں کیونکہ جب تک ہم وچ کو کہانیاں سناتے رہیں گے تب تک وہ سوتی رہے گی اگر ہم نے اسے کہانی نہیں سنائی تو وہ جاک جائے گی اور اب کیونکہ کہانی کا وقت ہو چکا ہے تو وہ ایلکس سے کہتی ہے کہ تمہیں کہانی سنانی ہوگی پر ایلکس کے پاس آج کوئی بھی کہانی نہیں ہوتی اور یہاں زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وچ اٹھ رہی ہے اسی لئے ایلکس اپنی کہانی سناتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں ہورر سٹوریز لکھا کرتا تھا لیکن میرے جتنے بھی دوست تھے وہ سب میرا مزاق اڑاتے تھے جوائے میرے بیس فرینڈ کی پر ایک دن اس نے بھی میرا مزاق اڑایا جس کے بعد میرا دل ٹوٹ گیا اور میں نے تیہ کیا کہ میں اپنی سٹوریز کی جتنے بھی بکس ہیں وہ سب چلا دوں گا جنہیں جلانے کے لئے میں لفٹ سے نیچے آنا چاہتا تھا پر میں یہاں پر فز گیا یہاں مجھے یاسمین اور کیٹ ملی جو کی میرے اچھے دوست ہیں اسی لئے میں یہاں پر خوش ہوں اور اب کیونکہ ایلکس نے ہیپی اینڈنگ کی ہے سی لئے اصلی وچ چاک جاتی ہے جو کی پہلے والی وچ یعنی کی نتاشا کے اوپر حملہ کر دیتی ہے یاسمین ایلکس اور کیٹ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ اس دیوار کے سامنے پہنچ جاتے ہیں جہاں سے دونوں بچے اس گھر میں فز گئے تھے کیونکہ ہمیشہ نتاشا اپنے اوپر چھڑکا کرتی تھی جس کے اندر وچ کی شکتیاں ہیں اور اس پرفیوم کو چھڑکنے کے بعد وہ یہاں پر دیوار کو ہٹا کر لفٹ کا دروازہ کھول دیتی اور یہ اوپر کی طرف جانے لگتے ہیں وہیں اصلی وچ کو دکھایا جاتا ہے جو نتاشا کو ایک ہی وار میں مار دیتی ہے اور لفٹ کے اوپر پہنچ جاتی ہے جس کے اندر دونوں بچے ہیں وہ ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے لیکن کسی طرح سے لفٹ سے بھار آ جاتے ہیں پر وچ سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے وہ یاسمین کو پکڑ لیتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ یاسمین کو مار دی یہاں پر ایلکس کہانی سنانا شروع کرتا ہے جو کہ بہت بہترین کہانی ہوتی ہے اور اس کہانی کو وہ ایک سسپنس پر چھوڑ دیتا ہے لیکن ایلکس اس کہانی کو مند سے بنا رہا ہوتا ہے لیکن وہ وچ کو یہ شو کرتا ہے کہ وہ اسے بک سے بڑھ رہا ہے اور اب اس بک کو وہ آگ میں فیک دیتا ہے وچ اس بک کو بچانے کے لئے آگ میں کونچ جاتی ہے اور یہ دور بند کر کے وچ کو اندر ہی قید کر دیتے ہیں اس کے بعد وچ کی اس جادوی دنیا سے نکل کر یہ ایلکس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایلکس کے موم ڈیڈ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسے بہت وقت سے دھونڈ رہے تھے اور اگلے دن ہم نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ییزمین نام کی بچی جو پچھلے تین سالوں سے گائب تھی اب وہ ان کی پیرنٹس کو مل چکی ہے یعنی کہ ییزمین اپنے گھر واپس پہنچ چکی ہے ییزمین ایلکس سے ملنے کے لئے آتی ہے کیونکہ ابھی دونوں بہت اچھے دوست ہیں اور وہ ایلکس کو ایک نوٹ بک دیتی تاکہ وہ اپنی ہورر سٹوریز اس میں لکھ سکیں ساتھی ایلکس کے پاس وہ کیٹ بھی ہے جو نتاشا وچ کی تھی وہیں ہمیں اس اپارٹمنٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ان دونوں بچوں کو قید کیا گیا تھا وہاں پر ان چھوٹے بچوں کے سٹیچوز ہوتے ہیں جنہیں نتاشا نے ایک سٹیچو میں بدل دیا تھا اور اب وہ جگہ کریک ہونا شروع ہو جاتی ہے پر تب ہی ہمیں ایک ہاتھ دکھایا جاتا ہے جو کہ نتاشا وچ کا ہے یعنی کہ وہ اب بھی زندہ ہے اور اسے کے ساتھ ایک کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی